کاریو کسید شن شاہی کسید و مسید نابی باواسی تہراباد شاہ بخاری صاحب اور ان کے بعد سردار میسم عباس خان بلوٹ ان کے بعد کمر عباس جاک اور دیک ایک بجے وقفہ پر آئے نماز زہرین اور لنگر ہوگا گیاراز الحج اڈا گول والا بٹھا چاہ جمانی والا باکر شن خان بھٹا کے پاس مجریس شدہ سے سید محمد شن شاہ رزوان حیدر ملک نحید عباسی ساجن شن شاہ مجریس شدہ سے خطاب فرمائیں گے اے اعلان سنگنو میں مضافر آباد میری ریشوں دیئے رو مجلس سپڑ ہوئینا سامنے کڑن روزی نہیں بنائی اللہم گبھائے جڑا گھنونا آنا آنا کٹھا کرنا ایک تریوی محرم جو بھی فیضا سامن چو بھی رجب اندی نیاز سامنگے میں کڑو تریوی محرم آگئی مجلس واسے بچہ واسے روپیہ دار پر پانچ روپے اے نیاز ڈو میں مجلس واسے خرچہ کرنے باوازِ بلند سلوات پڑھو خوشگوار موسمیں نکی نکی ہوای چلی کھڑیے بازلویہن گرمی ہے کوئینا سلوات مہن ڈھلی پڑیوے اے نکی 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 روپے جڑا جتاں بیٹھے نیاز مولا ایک قدم اگتے تھی آوے ساری سامنے جا خالی بھئیے تھوڑا جیہ نال تھی اور مجلس دا ماحول سوڑا تھی ویسی وہیں تو حسین بادشادی مجلس جنت تو گھٹ نہیں ہوں دی مگر ہونے جنت کوئی چار چاندرہ لگ ویسے تو تھوڑا جیہاں اگتے تھی کہ بہن نال جتنے مومن ازادار سید و یومتی اس پاک مجلس تشریف فرماؤ پہلے بندے کلاللہ کے آخری بندے تک جتنا جتنا جناب دے ذہنہ دے ویچ آل محمد بلاندن اتنی بلاند سلوہ فرما گیا ہے کوئی ان دیکھو میرے پاسے وی منٹ ہر مولاد مدہ خان دھٹے میں کوشش کرے نا بارہ ہم آج کے پانچ منٹے چھی منٹے میں اٹھیا اٹھارہ منٹ میں پڑھا دیکھو میرے پاسے فرما گیا ہے کوئی سنا خان پنجتن کی میں بھولے سوں سانگتے ہوں من حسین دا ملک دفاع کا مقصد رومن نالے مقصد عبادت نالے چاہے ہکے لفظ تے مکمل ہو منے فرما گیا ہے کوئی سنا خان پنجتن کی میں بھولے سوں سانگتے ہوں من حسین دا دنیا دے وچ زوار لو کم عظیم ہن پڑھنا نماز دا تیروں من حسین پڑھا پیاں خیام سادات دے لوٹ لوٹ کے دیکھنا میرے پاسے تریجی چوتھی جی مارے چیسٹ انفیکشن دا شکارہ پاک مجلس دا صدقہ مولا مکمل شفاہ تا فرمیسی خیام سادات دے لوٹ لوٹ کے تے جڑاں تھاک گئی فوج عرب دی یو یو شمر یبا سدھی لاشی اتے وہ کر کے توئی بشمیلہ بشمیلہ مولا مکمل شفاہ تاکہ مولا مکمل شفاہ مولا مکمل شفاہ مولا مکمل شفاہ پڑھا پیاں خیام سادات دے لوٹ لوٹ کے جنات تھاک گئی فوج مولا مکمل شفاہ 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 خیام سادا تو دے لوٹ لوٹ کے او جنات تھا کہ گئی فاو جے رب دی آیاش مریبا سدھی لاشیتے وکار کے تائی ایک ہاتھ میں جسرا مظلوم دہاو بے ہاتھ چادر زینب دی اٹھی دیکھی اباس تیڑیاں بھیڑی کو کوئی امام جی جا لیل بی بی ار بھو سونی مکان ہوگی وقت دے میری مکمل نگاہے پھل دیکھنا میرے پاس ہے میرے بعد جنہ زاکرہ پڑھنے وہ تشریف گھنے ہیں انہوں دے اعلان تھی چکے ہیں بے مولا دے مداخان اے پڑھ گئن سنواتا پڑھ سے دیکھو میرے پاسے دین دا ڈھلنا زین ڈھلیے زین دا ڈھلنا سوار ڈھلے سوار دا ڈھلنا ہا چوٹ مستور دا بخت ڈھل گئے چھی منٹ میں اٹھیاں یارہ منٹ بارہ منٹ تھی جتنا وقت بچ گئے دو منٹ میں چھوڑنے میرے پاسے دیکھ کس گیا حسین حسین دی شہادت تباد شمر فوجہ میں چیلان کیتے لوٹو میں لفظ تھوڑے پڑھ سا پڑھ سا تسلیم آج وقت مکمل احساس ہے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول بطن علیہ مرضی نال لٹینے رہ گن جو روکانا لا کوئی نہا جن مرضی نال لٹ کے بہر آ کھڑے نا عمر ابن سعید ایک عورت کو سڈے آدھے مرضی نال لٹے سے سا کو روکانا لا کوئی نہا مگر علی دے گھر بات شامن دے دھی امیہن شین شامن دے دھی امیہن علی خود بھی کائنات دا سب تو بڑا امیرہ ون خیام دا جیزہ گھنہ متا کوئی چیز بچ گئی ہوئے اے عورت اندر آئیے خیام دا جیزہ گھنس وطوا پس ولیے آدھے سون عمر ابن سعید نام اس ربا عمراء القیستی دھیئے حسین دہرام ایلیس گھر دی مائے چھوٹی جنگانڈے زانو عطلے دے کے روندی بیٹھیئے وطنالیان تاریخ آدھے زال مبالے قدم چاہ کے خیمند دروازے تے آئے حق المار کے آدھے علی دیا نوحہ تے دھیا خصوصاً مادر ایسگر جیڑی چیز بچ گئی ہوئے خیام دے بہر سٹو نتا فوج دوبارہ خیام اچھ داخل ہوئے سی وطنالیان جنگانہ ایہ جملے سننے نا لجپال علی دی لجپال دی ایوے تلیاں ٹیک کے اٹھئے انہیں دیکھیں میرے پاسے میں سید تیری ہانی دازامنہ میں دعویٰ نہیں کیتا میں زمانت دیتی ہے مدینی آلین دے کرم کو دیکھے بھائی جان مخدومہ ایمیں بھر جائی دے مونڈے تیار کس رو رو کیا دیے بھر جائی امم بھر جائی امم جیڑی چیز بچ گئی ہے دیچا سادی اللہ نے بھیسی میرے حصے دی مکان ہوگی جاکری سے مطمئنہ جیڑی چیز بچ گئی دیچا سادی اللہ نے بھیسی میری سینڈ رباب اوہا گنڈ چاہیے حیمے دے بہر میری سینڈ گنڈ کو سٹے این ظالم گنڈ کو کھولے جدی ازاد آریوے میں سید دا ایک سوال این دا جواب دیو این ظالم جو گنڈ کو کھولے کوئی سونا چاہیے برامہ دوے کوئی نقدی میں کو پاک ممبر دے قسم نہیں تاریخہ دی ایلی اسگر دے دو چولے برامہ دوے میری سینہ دیے ظالمہ جنہ لٹے آمائے کہ دے چنال گھن منجا اچھا تواری محبت کو دیکھے میں وقت بچا آیا ساتھ اٹھ منٹ میں ایک لو وقت بچ گے پانی منٹ دا میں وینڈ کرنے دیکھ میرے پاسے بھائی جان تولے رومن دے دا دا ایک لفظ آدھا ازل تگھن کے آج تک وقت قیامت تک پوری کائنات چدید مار اگر کہیں پوتر دا پیو مار بنے چاچسیمت کائنات دا سولے دستور زمانے دا اندے وڈے پوتر کو مار دا کے پاک بدھوینن نہیں شاید میں نہیں سمجھا گا سا گیا سجاد کائنات داوں مظلومے جے کو مستوراں پاگا بدھوئیے علی دیدھی بلد خیم ویچ پاک چاکیا کھڑیے آدیاک بھا آلما پاگ بدھوامڑا یہ یومی دا یتیم بچڑا بہت بڑا زاکرہ ساڑھے علاقے دا ملک منظور حسین وگ اللہ انہیں کو جنت نصیب فرماوے یقینا سائے آل محمد اللہ حسین مولا دے مدہ خان جوہن جننے مضمون پڑھے نا وطن علیہو جننے مضمون پڑھے نا ایک منت دے لافت چار منت دے مین وطن علیہو جننو اے مضمون پڑھیا او پڑھ دی پڑھ دی جاتے ایک دعا مانگ دے انہ او آدھے انہ دعا مانگی کرو وطنہ تے بہ کے بے وطنہ کرو دعا مانگی کرو ہاں لا لگے جتاں پیمن دا پانی نہ ہوئے تے اندھے گھر کو بھا لگ ونجے جلے سب کو جلگے سیوا آسمان دے علی دی دھی دے سر تے بیا کوئی سایا نیریہا آدم سادا سید سجاد کو کنھتے چاکے کربلا دے سارے دین دے تپے ٹبے تے آسمائے علی دی دھی کوئی بھی بیوت بیٹھی رون دیے کوئی بھی بیوت کوئی بھی بیوت اٹھے علی دی دھی سبر کرو علی دیا نوحہ تے دیا سمجھے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم جنہ کافی دیر سکون نہیں آیا نا معصوم ان کو نیندر نہیں آئی وات اٹھئے جناب فیضہ دا بازون پیس اما نانا محمد تے کو دھی سنے دہا نا تیری توجہ ہٹ گئے دیکھ میرے پاسے بابا علی اما زہرہ تے کو بھین سنے دے ہیں نا اسا بھیڑ بھیرا ماد سیوہ نسیل ون دے نا اما 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 اجڑتا میں اوئے گئیاں جے توں آنکھیں میں پارہ دے ماں اما تو میری ماں کربلا دے میدان اچ میڈا وڈا ریہا کوئی نہیں ایک امام ہے جنہیں غاشتو اکھا باندے جے آنکھیں میں پارہ دے ماں جناب فیضہ دیوازی علی دی مخدومہ دی منہ نیمی کریں دی جو اجڑ تو اتنا گئی ہیں مگر میرا ایک سوال اندہ جواب دے پوچھا اما تو جو پارہ دینی ہے اے علی دیا نوہ تے دھیا اے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کوئی تیرے لہجے دیا 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 انہ کو تا غازی دی آواز تے نندران دیے جنہ غازی دا نام ہے رج رنی لجپال علی دی لجپال دی میری سیند دی آوازی اما ارمان تا ایو اے تا دھی کوکی نہیں اچھا الویندہ جو نہیں دیٹھا اما جے میں اچھا بولا میری آواز میرا لہجہ غازی بھیرانال مل دے فیضہ دی آوازی علی دی دی جے بھیرانال آواز مل دی ایو وطنے پارہا یار ہی دی راتے تاریخہ دیے میری مخدومہ دے سارتے چادر ہے کوئی نا میری مخدومہ دے وال کھلے ہوئے تاریخہ دیے میری مخدومہ دے سجے ہتھے سڑیوی چوبے پہلا چکر ولیے حق المار کیا دی اللہ حافظو وال حفیظ اوہ متندہ غیور مومنا رو رو کے ودیہ دیے سمجھو میرے لال یو ارمانے سمو وڑالا فراد کنارے دے سم گئے اوہ مینا علمالہ مارا گئے صدقے تھی منجھا صدقے تھی منجھا ایک منزل بدا میں اپنے مہمان بھیرا ازادار کو وقت دے واہ اوہ ازاداروں مخدومہ بھیا چکر ولیے فیزا کو لاکیا دیا لی دی دی تو پارے ویچ مصروفے اڈے تا دے کوئی گوڑے سوار پیاں دے اوہ متنالے اوہ سوار دا نام آئے میری سیند دیا وازی اممہ میں پارے ویچ مصروفاں بن سوار کو روک فیزا اوکتا یہ جتا سوار پیاں دا بیا تواسنی سی لگیا ار رب دے دستور دے مطابق ڈوائیاں سارتے راکے کر بلا دی زمین تے بہ گئی اوچھا میڑ کر کیا دی سوار صبح دے جو لٹا لگیاں میں کوٹا سا انہاں غریباں دا جورم کیڑا ہے اوہ انہاں غریباں گیڑا جورم کی دا ہے صد کے دیوان آخری میڑ زیادہ تو زیادہ ہے کہ یہ ڈیڈمنٹ پیشاں گڑے تے وقت نوٹ کار صبح دے جو لٹا لگیاں انہاں غریباں جورم کیڑا کی تے تاریخہ دی سوار نہیں رکیا لجفیزاو والے قدم چاکے اٹھائیے جیتا مقدومہ پارچ مصروف ہے اکل مار کیا دیا لی دی دی یہ ارمانے سوار نیوی رکدا امہ منہ تکریاں منہ تیوی کیتیاں پر سوار نہیں رکدا میری سیڑ دیا وازی امہ اجڑتا میں ہوئے گیاں تو چھو پکڑ میں آپ رکے نہیں اوہی زادر مقدومہ اٹھائیے جیتا سوار پیاں دا پیاں تمہس نیسی لگیا سنیا دے نار گھوڑے دیوا گے تھات پائے سے کمیات نار پردہ بڑائے سے اچھا میڑ کر کیا دیے سوار رکوانج میں غازی دی بین اے نا سن بیرا دھنا نکلے سے جو سوار دمتا کو تیار لگائیں آواز یہ بی بی وہ ورنسا کے دی بیڑے آدی امی المال غازی دی بیڑے ماشاءاللہ باب کے سامنے جناب امی اسم عباس خان بلوج اور ان کے بعد ملک نامر زاکر شنشائق قصید و مصیب شہر احیبیج جناب یاسر رضا جھنڈوی بہت بڑے زاکر ہیں بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچے ہیں بہت اچھا پڑنے والے ہیں بہت اچھے قصیدے خان خود لکھتے ہیں مصیب خود آئین کے بعد وقفہ برائے لنگر اور نمازی زہریں پھر دوسری فرس بنائی جائے گی ساتھ زلحج گل حسن بخاری مرکری مجلس عزا سے وسیب العباد بلو سے مشتاق سینس عمران حضر شوکد رضا علی رضا سید ساجد ابا ملک عمران رضا جھنڈی سے غضر فرباشم سی قاذم رتن اور عضر باشم دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم